مارکٹ میں کافی بڑے بڑے کسٹمر ہیں یہ گلوریا جینز ہو گیا سیور فوڈ ہو گیا اس کے علاوہ گوڑ فادر والے ہیں ایک بیکلے نام سے بیکری ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس سیکنڈ کابٹ کے کسٹمر ہیں یہ الحمدللہ ہمارے کسٹمر ہیں سارے یہ تقریباً دو سے ڈائی کیجی ایک مرتبہ میں آٹا گو دیتی اس پر ٹائمر لگا ہوا ہے اس میں آپ نے آٹا ڈال دینا اور پانی دالنا آٹا اور پانی ڈالنے کے بعد اس نے آپ ٹائم چاہتی اسلام علیکم میرے پیارے ویورز میں ہوں محمد آری منچہ آل رونڈر آفیشر ویلوگ کی طرح سے میں آج آپ کے لئے بہت انٹرسٹنگ ویلوگ ویڈیو لے کے آئے ہوں اس چینل پر ویڈیو انتک بات کریں انشاءاللہ آپ کو یہ انفرمیشن ملے گی پاکہ صاحب میں کس قدر یونیک چیزیں ہیں کچھو نیسیسری کے والے سے کمرشنل جو میٹ ہوتا ہے بیپ ہوتا ہوتا ہے کی کٹنگ کے حساب سے آپ کو کیا کا پروڈٹ اس بائیت صاحب سے مل سکتی ہے اسی ویڈیو میں ان کا نمبر ان کا پتہ ہر چیز ہے ہونسیل ہیں امپورٹر ہیں بہت بڑے تو آپ کو انشاءاللہ ایک نئی انفرمیشن میں دینے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بھائی سے کیا نام ہے آپ کا عمر علیہ السلام تو آپ کے پاس کون سی پروڈکٹ ہے جو جس کو آپ دیل کر رہے ہیں وقت کے حساب سے ٹکنولوجی کے حساب سے تو ہمارے دیکھنے والوں کو آپ نے آج سارا گائیڈ کرنا اپنی ایک ایک پروڈکٹ کے بارے میں ایک مچین کے بارے میں اب ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں مچینوں کے بارے میں ہوتا ہے یہ ایک چھوٹے لیول میں اچھا روز گارٹس اور ہمیں اپنی پروڈکٹ بتائیں جو یونیک ہے اور ریزی نیبر پرائیز میں تاکہ لوگ کام اپنا شروع کریں یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے یہ کم پرائیز میں ایک بہت اچھا روز گار ہے کیونکہ آج کل پاکستان میں سلش کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے تو اس لیے ہم نے یہ ترکی سے امپورٹ کی ہے یہ ہمارے پاس دو باؤل والی سلش مشین ہیں تقریباً ایک باؤل میں کی کپیسٹی جو ہے بارہ لیٹر کے قریب ہے تو یہ مشین سمیکسر برینڈ ہے ترکی کا یہاں سے ہم نے پروڈکٹ اس کی پرائیز ہے دو لکھ پچپن ازار یہ برینڈ نہیں ہوئے ہمارے پاس جتری پروڈکٹ ہیں برینڈ نہیں ہوئے اور اس کی گرنڈی ہے اس کی بھی ایک سال آفٹر سیلس اور یہ ساتھ والی جو بڑی یہ تین باؤل والی ہے اس میں اور اس میں صرف ڈیفرنس باؤل کا سیم کمپنی کی ہے اس کی قیمت تین لکھ پینسٹھ آزار اچھا اس کے علاوہ میں نے آپ کے بعد قیمے والی بڑی جدید مشینیں لیکھی ہیں اس کے مارے میں ایکسپلین کر دیں ہمیں کہ کتنے لیٹر کی کیا آپ کے بعد کپیسٹی ہے اور کیا کوالٹی ہے ہمارے پاس قیمے مشین میں ڈیفرنٹ اس میں ڈیفرنٹ کیٹکری ہے ہمارے پاس یہ جو مشین ہے یہ بھی سٹینلس سٹیل کی ہے توٹلی ہائیجینک ہے اس کا اندر جو ورم ہے جو اس کی جالی ہے جو اس کا بلیٹ ہے توٹلی سٹینلس سٹیل مٹیریو میں اس لیے اس کا آپ کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا فوڈ گریڈڈ کا پنجاب فوڈ ساتھی والے نہیں آپ کو تنگ سہر ستے کیونکہ ہم نے جتنی بھی مشینیں مگوائیں ہم نے انٹرنیشنل سٹینڈڈ کیوں ہوئیں اکثر ہوتا ہے گووش میں وہ ڈال دیں پھاس جاتا ہے اس میں یہ چکر تو نہیں اس کی موٹر جو پیور کوپر میں ہے یہ ہمارے پاس بارہ نمبر مشین ہے یہ ہم نے چائنہ سے ایمپورٹ کی ہے یہ ہمارے پاس تیس نمبر بائیس نمبر مشین ہے یہ ہم نے چائنہ سے ایمپورٹ کی ہے یہ ہمانے باتیس نمبر مشین ہے یہ ہم نے ترکی سے ایمپورٹ کی ہوئی یہ ترینیس ہے ریڈ ورڈ نہیں نہیں یہ تینوں سنگل فیل مشین ہے اور اس کی قیمت تو یہ جو بائیس نمبر مشین ہے چائنہ والی یہ تقریباً ایک گھنٹے کا ڈیر سو کیجی قیمہ نکال دیتی ہے اس کی قیمت کدنی اس کی قیمت ہے پیہترہ ہزار اور ساتھ والے یہ جو ہم نے ترکی سے مشین بتیس نمبر اپورٹ کیا ہے یہ تقریباً ایک گھنٹے میں تین سو کیجی قیمہ کر دیتی ہے اس کی قیمت ہے ایک لاکھ پچیس ہزار اور ساتھ والی اس کی ہے پچپنہ ہزار اچھا یہ قیمتوں میں رد و بدل یا کمی بیشی کرتے ہیں آپ جی جی اس میں ہوتی ہے تھوڑی بڑی تھوڑی سی گنجائش ہوتی ہے تو وہ کسٹمر کے ساتھ ہم کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ایمپورٹ کے حالات پاکستان میں کافی زیادہ خراب ہیں تو پرائسی چینج ہوتی رہتی ہے مشکلات آرہی آپ کو بہت زیادہ مشکلات ہے یہ یہ کیا مشین ہے یہ میٹ کو یہ گوشت اس کی قیمت کتنی ہے اس کی قیمت ہے پنتالیس رہزار اب جی آپ ساتھ بیٹھے ہیں مین مشینوں کے بارے میں بھی گائیڈ کریں یہ پیزا میکر ہے کیا یہ یہ ہمارے پاس ساؤسٹار کا پیزا میکر ہے یہ بھی چینہ کا ہے یہ سمیلے پاکستان میں تقریباً نائنٹی پرسنٹ یہ ہی اومن یوز ہو رہا ہے ساؤسٹار کا یہ اس میں ایک وقت میں چار لاج پیزیں ہم لگا سکتے ہیں اچھا تو اس کا گیس پہ چلتا ہے تو یہ گیس پہ چلتا ہے اس میں جو اس کے کنٹرولرز ہیں نا وہ صرف الیکٹسٹی پہ ہیں باقی جو اس کی بیکنگ ہے نا وہ گیس پہ ہے یہ اس کی قیمت کتنی ہے اس کی قیمت ہے ایک لکھ پچیس ہزار یہ کس چیز کی مشین ہے یہ ہمارے پاس ڈش واشر ہے یہ برتن پلیٹ گلاس چمچ وغیرہ دونے کے لیے مشین ہے تو یہ بھی ہم نے ترکی سے امپورٹ کی ہے اس کی قیمت ہے تین لاکھ سر پہ یہ تقریباً ایک گینٹے میں پانچ سو پلیٹ دو واش کر دیتا ہے ایک گینٹے میں پانچ سو پلیٹ واش کر دیتا ہے اس کے اندر سٹیمر لگا ہوا ہے صرف سارا کچھ اس نے دونے کے بعد اسے خشک بھی کر دینا ہے سٹیم کر دینا ہے اس کے ساتھ والی جو مشین ہے یہ ہمارے پاس ہے راؤنڈ شیو میں ہے یوس ڈسپینسر ہے یہ یوس کو چل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کی قیمت کتنی ہے اس کی قیمت ہے چانویں ہزار اب یہ جو ہے آپ ساتھ والی پروڈکٹ اس سے بولتے ہیں پیزہ ڈو رولر ہے یہ پیزے کی جو بیس میں جو ڈو استعمال ہوتی اسے رول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اب یہ ساتھ والی بڑی اچھی مشین لگتی ہے یہ بہت یونیک ہے اس میں چار طرح کی ہم کافی بنا سکتے ہیں یہ چار فلیور والی کافی مشین ہے اس میں کیپیچنو ہوت وارٹر کڑکٹی چار فلیور والی یہ مشین ہے یہ ڈیٹیل ہے سیمپل ہم نے اس میں اس کا مٹیریل دستیاب ہوتا ہم آرکینی میں اس مٹیریل ڈالنا ہے ادھر سے وارٹر لگانا ہے اور سیمپل بٹن پریس کر دینا سنینا آپ کو اس کی قیمت کتنی اس کی ایک لکھ تیس ہزار اچھا آپ ناک شاپٹم پہ آئے ہیں ناک شاپٹم پہ آئے ہیں ناک شاپٹم پہ آئے ہیں یہ بھی ہمارے پاس پیزا ہوتا ہے اس میں بینڈیفرنٹ بیکنگ آپ کیک وغیرہ اور باقی دوسری بیکنگ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی سٹینلس سٹیل میں ہے ٹوٹلی اور اس کا جو کنٹرولر وہ ڈیٹل ہے یہ بھی ہم نے ڈیٹل پینل میں ہوتا ہے نورملی ادھر اینالوگ کنٹرولر ہوتا ہے یہ ہم نے ڈیٹ یہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ پیزے کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے کافی زیادہ داد میں پیزے بننے ہو یہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے اس کی قیمت کتنی اس کی ہے قیمت تین لکھ پچیس ہزار اچھا یہ آج کل بڑا چارل ہے یہ بہت زیادہ اس کا استعمال ہے کیونکہ آج کل ٹرنڈی پاکستان میں بہت زیادہ پیزا یہ بہت جلدی اس نے کنٹینیوسلی پیزے بنائی جانے آپ نے ادھر سے پیزا لگانا ہے ادھر سے پیزا ریڈی ہو کے با آجاتا ہے یہ ہمارے پاس کوفی بینز گرینڈر پڑا ہوا ہے جو کوفی میں بینز وغیرہ ڈلتے ہیں اسے گرینڈ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے پاس جو سٹیلیس ٹیل میں آون ہے نارملی مارکیل میں جو جنرل ٹیک اور فٹائل اور ڈیفرنٹ برینڈز کے آون آتے ہیں یہ پیزا کے لیے وہ اس میں پیزا اتنے اچھا نہیں بنتا یہ ایک پروفیشنل آون ہے جس میں سٹون لگا ہوا ہے ٹوٹل ایسے سٹیلیس ٹو دیرو ون نون مینٹ باڈی میں بنا ہوا ہے گیس میں جلدہ تو یہ نہیں یہ الیکٹک بے ہے لیکن اس کی ایفیشنسی بہت ہے یہ دو ہزار وارڈ کا ہے تو اس کی قیمت کیا ہے اس کی قیمت ہے چالیس ہزار ایک اکثر پیزا میکر لوگوں کو ہمیں چاہیے دیں یہ دونوں پرپن یہ ساتھ ہو لیا یہ کوفی مشین ہے یہ آفیس میں گار میں آپ کہیں بھی یوتوار سکتے ہیں آپ آگے آجی نیکس یہ آپ بتائیں یہ بوفے ہے آپ کو پتا ہے یہ ڈیفرنٹ بوفے میں کھانا وغیرہ ڈالنے کے لیے یہ الیکٹک بوفر ہے یہ سٹینلیس ٹیل کا ہے فوڈ گریڈڈیڈ ہے یہ بھی اب آگے جو آپ کے پاس نیکس آجی یہ سوپ وارمر ہے سوپ کو گرم وغیرہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ بھی امپورٹرڈ ہے یہ الیکٹک پہ ہے زیادہ تار چیزیں ہمارے پاس گیس پہ ہی ہیں یہ برف کو کرش کرنے کے لیے ہے یہ برف کو ایسے بریگ بریگ کر دیتا ہے جیسے قدو کاش کے ساتھ ہم نے کوئی سبزی وغیرہ کی ہو یا ایسے کرنے کے لیے یہ جو پیزے کے اوپر چیز لگتی ہے چیز کو کرش کرنے کے لیے یہ بھی امپورٹرڈ ہے اس کی قیمت ہے پچ پناہ دار پی ہے یہ چائنا کا اب نیکس آجائیں یہ کیسے یہ بھی ہمارے پاس فرائر ہے پانچ لیٹر میں الیک ٹھیک فرائر ہے یہ ترکی کا ہے ٹھیک ہوگا اب نیکس آجائیں یہ جوس ایکسٹیکٹر ہے سٹینلیس سٹیل میں ٹھیک ہے یہ ہاں طرح کا جوس نکالتا ہے یہ تقریبا جو ہارڈ فوڈ ہیں جیسے انار ہے گاجر ہے سیب ہے ان چیزوں کا جوس نکالنے کے لیے بجلی پہ چلتا ہے بجلی پہ چلتا ہے ٹھیک ہے اب جی آگے آجائیں بھائیس ہم بتاتے ہیں یہ آپ ان کے پاس دیکھیں یہ ہمارے پروڈکٹ کی قیمت آپ کے سامنے بھائیس ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں یہ اب آئیس کریم کے ساتھ جو مشین ہے یہ کس چیز کے لیے کام آتی ہے ادھر آئے آئے آگے یہ پلیٹ وارمر ہے اس میں تقریبا ایک دافہ ہمیں سو پلیٹ ہم رکھ سکتے ہیں یہ پلیٹ کو گرم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے سردیوں میں کیونکہ سردیوں میں جراسی بار نکلے دو ہوگے نکلے سردیوں میں پلیٹیں ہویا تھی نہ تھنڈی تو اس میں ہم پلیٹ رکھیں گے پلیٹ رہے گی گرم جب ہم کھانا ڈالیں گے نہ پلیٹ میں کھانا ات ہمارے پاس لوکل آئیس کریم مشینہ ہے یہ ہماری اپنی بنای ہوئی ہماری اپنی منفیچرنگ ہے تو یہ اس کی گرنٹی کتنی دیرہ اس کی چھے ماہ کی گرنٹی ہوتی ہے تو قیمت آج کا موجودہ اس کی ایک ہمارے پنٹالیس ہزار ہیں پیجی ہمیں بتائیں یہ کونسی پروڈکٹ ہے یہ بھی ہم نے چینہ سے امپورٹ کیا ہے تو یہ پیزے کی ڈو ہوتی ہے اسے پروف کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس میں سٹیمر بھی لگا ہوا ہے سٹیم بھی کرتا ہے ہے یہ ڈو کو اب آگے آپ کے پاس ڈبل ڈور کمیرشل فریجے ہیں اور فریزر بھی ہیں اس میں ہمارے پاس کپیسٹیو تو ہاں سے کہا تھا وہ کتنے لیٹر یا کتنے یہ تقریباً ہمارے پاس سات سو سے لیٹر سے لے کر پندرہ سو لیٹر تاک کے پڑی ہوئی ہیں اس میں ہمارے پاس سنگل ڈور بھی ہیں فریجے اور ڈبل ڈور فریجے بھی ہیں فریزر بھی ہیں اور یہ ہمارے پاس سنگل اور ڈبل ڈور کے کتنی ہے یہ ہمارے پاس ترکی کی پڑی ہیں یہ امپورٹڈ ڈیمپیک برینڈ ہے جو اس کی مدر کمپنی ہے پی میک ہے گرنٹی بھی ہے کوئی اس کی تو اس کی ایک سال کی ہم آفٹر سیل سروس دیتے ہیں یہ کہا جی آپ آگے اب ایک سال آتے ہیں ہمیں یہ ان کے پاس یہ ہمارے پاس کیک ڈسپلی چلر ہے پانچ چار فوٹ سے لے کر چھے فوٹ دل یہ بھی ہمارے پاس امپورٹڈ ہی پڑے ہوئے ترکی کے اچھا جی تو ان کے بھی سائز کے ساب سے اور جیسے حالات ہوں امپورٹ کے تو ڈیفرنٹ ریٹ آ چینج ہوتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہمارے پاس چار فوٹ والا پڑا ہوا نا اس کے دو لکھ پچیس ہزار کے ایک ڈسپلی چلر کی اور ہمیں یہ بتائیں ان کا سپیر پار اگر کوئی چیز خراب ہو جاتی آپ سے ملے ہی ہمارے پاس بیک مجود ہے کیونکہ ہماری کنٹینیوزلی کنسائنمنٹ آتی رہتی ہیں تو ہم آرینج کرتے رہتے ہیں چیزیں کوئی اشیو نہیں ہے ہماری ٹیم ٹیکنیکل ٹیم ہمارے ہم نے ہائر کی ہوئی ہے پروپرلی تو ہم ٹونٹی فور بائٹ سیونٹ سرویسیز دیتے ہمارے کسٹمر اپنے کسٹمر کو اور ہمارا ادھر منیو فیکشنی یونٹ لہور میں بھی ہے اور ہمارا جو میل منیو فیکشنی یونٹ سائی ورد مقام بتائیں اور اپنا موبائل نمبر جس پہ وارس اپ ایمو سب کچھ بنا یہ سارا ہمارا ڈریس ہے کرتبہ چوک فروزپور رول ہور السراج بیلڈنگ نیر تماثیل تھیٹر اور ہمارا جو سائل نمبر ہے 03165708686 اور 03165708686 اور ایک اور نمبر ہمارا نوٹ کر لیں 03161616184 یہ نمبر ان کے آگے آپ ان سے رافتہ کریں کہ کوئی بھی پروڈکٹ ہے اچھا یہ مین فروزپور روڈ پہ جو تماثیل تھیٹر ہے اس کے ساتھ الامین ٹریڈنگ کامپنی کا آفیس بھی ہے اور ادھر ڈسپلی بھی ہے اور جو ہمارا مینیو فیکشنی یونٹ ہے وہ ہمارا جے روڈ پہ ہے اور جو ہمارا مینیو فیکشنی یونٹ ہے وہ سائی وال بائی پاس ملتان روڈ پہ ہے اور یہ ہمیں بتائیں گا وہ کتنا عرصہ ہو گیا ادھر شاہ کو یہ ادھر لہور میں تو ابھی ہمیں تقریباً چار سال ہوئے ہیں لیکن جو ہمارا مین بزنس ہے وہ سعودی عرب میں ہیں اوڈر سے تقریباً یہی کام ہم انتیس تیس سال سے کر رہے ہیں لیکن ادھر پاکستان میں ہم نے یہ انٹرڈیوز کرایا ابھی تقریباً چار سال ہو گئے اندھر پاکستان میں انٹرڈیوز کروائے ہمارا پاکستان میں انٹرڈیوز کرانے کا مقصد شہر تھا یہاں پہ لوگ جو ہارجینکلی فوڈ اچھی نہیں تھی اس لئے ہم نے سٹینلیس ٹیل کو اور انٹرنیشنل میار کی چیزیں جو پاکستان میں انٹرڈیوز کرائیں یہ جو پتیلہ ہے یہ کس لی ہے یہ جو پتیلہ یہ پاکستان میں اویلی بل ہی نہیں یہ پتیلہ یہ 316 مٹیریل ہوتا ہے تو بہت زیادہ یہ ہارجینکلی بہت زیادہ بہتر ہے اس کا ویٹ اتنا زیادہ ہے اور اس کی پرائس بھی اتنی زیادہ ہے اور یہ کام کے پویرچی بغیرہ جو ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں جی جی اس میں آپ چاول کے لیے اور ہانڈی بغیرہ کچھ بھی چیزیں پکانے کے لیے کورما جو بھی ہے اس کی قیمت کیا ہے اس کی قیمت ہے ترتالیس ہزار اور یہ ناکس یہ کیا باربیک یہ باربیک نہیں یہ چارکول گریل ہوتی ہے یہ گریلہ اس کے نیچے کوئلے ہوتے ہیں تو آپ اس پہ جو آج کل گریل برگر کا پاکستان میں کافی ٹرینڈ ہے گریل فریش ہو گئی گریل برگر ہو گیا چکن کا کافی ٹرینڈ ہے پاکستان میں کیونکہ یہ کولے ایک دفعہ لگانے پڑتے ہیں یہ کولے لونگ لائف ہے تقریباً ایک دفعہ لگانے تقریباً ایک سال نکال جاتے ہیں یہ کولے یہ جو امپورٹڈ ہے یہ تو ایک لاکھ بیس ہزار کی ہے لیکن ہم ادھر پاکستان میں خود بنا کر دیتے ہیں اپنی برگشاہ میں وہ اس کی ڈیفرنٹ سائز ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ ریٹس ہوتا ہے جو دو بھائی دو کی ہے وہ تقریباً اٹھائیس ہزار پے کی ہم سیل کر رہی ہیں ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو ان کی نیٹس پروڈک دہاتا ہوں یہ ان کے پاس آپ آئیں اور ان سے آپ یہ ہم نے یہ ہم نے تندور بنا کر رکھا ہوا یہ تقریباً بارہ روٹی ایس میں لگا سکتے ہیں اٹھا ٹائم اندر اس کے ہم نے ایمی سیل لگائی ہے اوپر سٹینلیس سٹیل لگایا سٹینلیس سٹیل لگانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ یہ حاجینی کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اس پر جو بکٹیریا وغیرہ وہ اتنی در سٹین ہی کر سکتے ہیں اس کی کلینی اور صفائی وغیرہ آسانی سے ہو جاتی ہے اب یہ جو لمبی تھی یہ ٹیبل ٹوپ سیلڈ بار ہے جی سیلڈ بار ہے بارہ بول والی آج کل تو یہ پاکستان میں ہیں وہ تو ٹیبل دوسری ہوتی ہیں سکیئر میں کرب میں لیکن یہ ٹیبل ٹوپ مارڈل جو ہم نے ترکی سے امپورٹ کیا ہے جو ادھر مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے اور کسی کے پاس بھی یہ سر بون سا مشین ہے جو گوشت کاٹنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس مشین کو ہمیں انٹرڈیوز کرانے کا مقصد یہ تھا یہاں پہ جو لوگ زیادہ تار وہ کام کر رہے ہیں لکڑی کے بغدوں پہ اس میں گوشت وغیرہ جو اتنا ہائیجینک نہیں رہتا یہ ٹوٹلی سٹینلس مٹیریل کی بنی ہوئی ہے یہ ہائیجینکلی بہت زیادہ بہتر ہے انسان کے لیے بھی اور آج کل جو پاکستان میں بہت زیادہ پنجاب فوٹ آتھارٹی والوں نے ایشو بنایا ہوا ہے تو اس حساب سے اگر یہ بندہ مشین پر چیز کر لیتا ہے تو اسے پنجاب فوٹ آتھارٹی والوں نے تنگ کر سکتے اور یہ ہائیجینکلی بہت بہتر ہے اور اس سے گوشت کاٹ بہت زیادہ بہتر طریقے سے کٹا جاتا ہے اور یہ پروڈٹ پاکستان کی ہے یا کسی ہوتی ہے یہ امپورڈٹ کورین مشین ہے تو ہم نے کوریا سے امپورڈٹ کی ہے یہ کتنے وارڈ کی ہوتی ہے اکثر لوگ کسائی سمجھتے ہیں کہ یہ بیجلی بڑی یوز کرے گی تو کتنے وارڈ کی ہے یہ تو بڑے گوشت کے لیے ہے یہ تھوڑی سی زیادہ ہی وارڈ کھاتی ہے تھری فیل موٹر لگی ہوئی ہے لیکن ہمارے پاس چکن اور بکرے کے لیے بھی چھوٹی مشین بھی ہے یہ والی ہم نے مشین چینہ سے امپورڈ کی ہے یہ آپ اسے چکن کا گوشت اور بکرے وغیرہ کے گوشت کارنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس مشین میں دو فنکشن ہیں یہ گوشت بھی کارتی اور اس میں کیمہ مشین بھی لگی ہوئی ہے کیمہ بھی کرتی ہے جو دونوں مقصد کے لیے ایک مشین دونوں کام کرتی ہے اچھا اس کی موجودہ قیمت اس کی کتنی ہے بیف والے کی آج کے حساب پر یہ کورین مشین ہے یہ مشین ہے ڈیرڈاک رپے کی اور اس کی موجودہ قیمت ہے ایک لاکھ پانچ ازار یہ چائنا کی ہے اب آگے یہ پرڈکٹ ہے یہ کیا ہے یہ بتایا ہے ہمارے گوشت کے لیٹر والی دو مکسر ہے جو آج کل فاس فوڈ پوائنٹ ہیں جو پیزے وغیرہ کی ڈو وغیرہ تیار کرنے کے لیے ایگ بیٹر ہے اس میں یہ فوڈ یونیورسل فوڈ مکسر ہے اس میں ہم ڈیفرنٹ چیزیں مکس کر سکتے ہیں یہ بھی ہم نے چائنا سے امپورٹ کی ہے تو اس میں جو بہو لگا ہوا وہ بھی ٹوٹل ٹو دیرو ون نون میگنٹ ہے سٹینلیس ٹیل کا یہ ہارجینکلی بہت بہتر ہے اس کی آج کی موجودہ قیمت کیا ہے اس کی آج کی موجودہ قیمت ہے اٹھا سٹھ ہزار اور آگے اب یہ پروڈکٹ کونسی آپ کی یہ مشین یہ سپائرل مکسر ہے ٹونٹی لیٹر میں یہ ہم اجتمال کرتے ہیں کیک وغیرہ بانو وغیرہ اس کی ڈو کو تیار کرنے کے لیے یہ ساری جو ہمارے پاس مشینریہ ہماری کمرشل یود ہوتی ہے بیکریز میں ہوتلز میں ریسٹورنٹس میں بینکورٹس میں مہری حال میں اب آگے یہ جو یہ آٹھا گوننے کے لیے ہے یہ ہم نے ترکی سے امپورٹ کی ہے اس کی قیمت کیا ہے اس کی قیمت ہے پچاسی ہزار اس میں کتنے کلو آٹھا گون سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سات سے دس کیجی سے لے کر ستر کیجی تک کی مشین پڑی ہوئی ہے ستر کیجی تک ہم آٹھا اس میں گون سکتے ہیں اب میں آپ کو جو چیز بتانے جا رہا ہوں یہ ہماری بہت ہی ینیک آئٹم ہے کیونکہ پاکستان میں ابھی یہ ٹکنالوجی استعمال نہیں ہو رہی ان چیزوں میں یہ میڈ ڈیسپلی چلر ہے اس میں جو ٹکنالوجی استعمال ہو رہی ہے وہ سٹیٹر کول ہے پاکستان میں جو نارملی یود ہو رہی ہے وہ ائر کول یود ہو رہی ہے ائر کول یہاں جو گوشت وہ کالا کر دیتی بلیک کر دیتی ہے لیکن اس میں سٹیٹر کول ٹکنالوجی استعمال کی گئی ہے جو گوشت کا کلر چینج نہیں کرتی اوپر اس کے ہم نے یہ گرین نائٹ کا پتھر استعمال کیا ہے نیچے بیس میں ہم نے وڈن کا استعمال کیا ہوا ہے تو یہ والی چیز اس میں کتنے کے جی میٹ آ سکتا ہے ہمدازل اس میں جو اوپر شلف لگی ہیں اس کے اوپر آپ میٹ ڈسپلی کر سکتے ہیں نیچے اس کے سٹور ہے یہ فریج ہے اس میں آپ فریج کی طرح سٹور بھی کر سکتے ہیں اس کی قیمت کتنی ہے اس کی قیمت ہے تین لاکھ پینتیز آرہ اس کی گرنٹی ہے ایک سال کی یہ دیکھیں یہ ایک سال گرنٹی اور یہ جہنے کمرشل لیول میں آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ جرہ سیمکوش ہے جرہ سیم نہیں ہے اس میں آ سکتے ہیں چاہیے اب نیکس کیک بیکر ہے کیا یہ کیک ڈسپلی چلر ہے یہ ہمارا اپنا بنا ہوا ہے لوکل یہ ہماری اپنی منفیکچری نہیں ہے جو ہم نے اپنی جیر روڑوڑی فیکٹری میں تیار کیا اس کی قیمت ہے ایک لاکھ پینتیز آرہ جیسا ناظرین آپ نے دیکھا اس ویلوگ میں کیچن ایسیری جو یوز ہوتی ہیں ہماری کمرشل ہے جتنا ریسٹورنٹ ہے تو آپ کے پاس کون کون سے برینڈ کے ریسٹورنٹ ہے یا جو بھی ہے کافی میکر والے بتا سکتے ہیں جو اسے پروڈیکٹ خریتے ہیں ہمارے پاس کافی برینڈ ہے جو ہم سے پروڈیکٹ خریتے ہیں اس میں ہیں گلوریا جینز ہے مختصر سے بتا دیں گلوریا جینز ہے سینگن کپ ہے اور سیور فوڈ میں لاہور میں ہیں بیکری لائن میں بیکلے ہے گور میں انہیں بھی ہمارے سے خریدا ہوا ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ریسٹورنٹس ہیں اور زیافت ریسٹورنٹ لاہور میں ہے بڑا نام اور ان کا بڑا نام ہے اور بہت سارے کسٹمر ہیں جو انسان کے مائنڈ میں نہیں سب ہوتے ایک لمبی رینج ہے اسلام آباد میں ہمارے پاس کافی کسٹمر ہیں تہذیر والے ہیں ایون کہ کراچی میں ہمارے پاس بھی کسٹمر ہیں مردان میں کشمیر میں سب کے نام تو نہیں انسان کے مائنڈ میں ہوتے ماشاءاللہ سے ہم نے وزر کیا ہے تو الحمدللہ میرے خیال میں یہ جگہ بھی آپ کی پروڈر کے ساتھ ہو رہی ہے بڑا ہے کہ آپ کا ڈسپلے ہے بڑا شوروم ہے تو پروڈرٹ پیچھے بھی کوئی غدام بھی رکھا ہوتا ہے آپ نے ہمارے پاس کیونکہ ادھر تو یہ کچن کی جو اسیسرین ہے اس کی بہت لمبی ریج ہے یہ کمپلیٹ کرنا بہت مشکل کام ہے اس لیے ہم نے سمپل سپیس کے ساتھ سے سمپل ایک ایک اس کو ہم نے ڈسپلے کیا ہوتا ہے باقی ہمارا بیک اپ ہوتا ہے سٹور میں ہمارے پاس ہیں دو تین سٹور ہیں ادھر جے روڈ پہ بھی سٹور ہے ادھر فروڈ پہ بھی ہمارا سٹور ہے تو ادھر اس بیلڈنگ کے بھی نیچے ہمارے پاس بھی سٹور ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ لمبی رہی ہے جہا الحمدللہ اتنا ڈسپلے بڑا کسی کے پاس نہیں ہے ان کے پاس دس ایڈم بیس ایڈم اتنی زیادہ پروڈکٹ کسی کے پاس مجھے ایک چیز آپ بتا دیں ہمارے جنہوں کو سمجھا دیں کہ فرض کریں ایک میں کسٹمر ہوں یا میری جنہ کوئی بھی آیا ہے اسے اس مشیننی کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے وہ جو چیز لینے آیا ہے اسے من تو جائے گی لیکن وہ چلانا نہیں جانتا اسے جا کے سیٹ کرنا ہے آپ کی لیبر ہوتی جو جا کے سیٹ کرے چلانا اسے سکھائے کوئی جاتے خراب نہ نہ کہہ لے اتنی وہ ایکسٹریف چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کے پاس ہوتی ہے اسے لیبر جی ہم نے پوری ٹیم بنای ہوئی ہے ہم ہمارے پاس ٹیکنیکل ٹیم بھی ہے جو جس میں الیکٹریشن آتے ہیں کولنگ لائن کے لوگ ہیں ہول لائن کے لوگ ہیں ہمارے پاس ایک پروپر ٹیم ہے ہم اپنے کسٹمر کو پوری سرفسز دیتے ہیں ایون کی ادھر سے وہ پرچیز کر لے ہمارے بندے جاتے ہیں وہاں جا کے چیزیں انسٹال کرتے ہیں اگر بعد میں چلانے کے بعد بھی کوئی ایشو آجے تو اس کی بھی ہم سرفسز دیتے ہیں تاکہ ہمارا مقصد یہ اپنے کسٹمر کو سیٹسوائی کرنا ہے یہ جی ہمارے صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ نے ان کے خیالات سنے تو ماشاءاللہ ان کے پاس آئیں اپنے کمرشل آئے پر چھوٹا کام چلو کرنا شوار میں کا یا پیزے کا ان کے پاس بہت رینج ہے تو ان سے آپ ریڈ کمی پیشی ہو جائے گی یہ نہیں ہے کہ یہ ریڈ فیکس ہیں ریڈ ہمارے پاس ایسے ہیں ہمارے ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کا ڈیفرنٹ ریڈ ہوتے ہیں یہ امپورٹنٹ چیزیں ان کا ریڈ بدلتا رہتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈالر کا ریڈ آتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس لوکل بھی ہر چیز ہماری اپنی فیکٹری ہے ادھر لاہور میں بھی ہے ساہیوال میں بائی پاس پہ ہی ہے اگر ہمارے پاس کوئی کسٹمر چاہتا ہے مجھے یہ چیز کم پرائس میں ملے تو ہم اسی حساب سے اس طرح کم تیجر یوت کر کے بنوا کے دیتے ہیں ہر طرح کی چیز ہم بنا کے دیتے ہیں اس کے حساب سے مجھے دیں اجازت دیکھے ساتھ اللہ حافظ